تو سن رہے وہ اپنی نفسوں کو اس معاملے میں جھنجوڑے کہ کہیں نہ کہیں میں اور آپ خاتی ہے کہیں نہ کہیں میں اور آپ ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو آج اللہ کے خلاف اس کے نبی کے خلاف اور اس کی کتاب کی خلاف ہو رہے ہیں یا تو ہم نے بتایا نہیں یا تو ہم نے زبان سے یا عمل سے بتایا نہیں یا تو کہیں نہ کہیں اسی زبردست کو تاہی ہوئی کہ جو ہم نہیں کر پا جس میں سب سے پہلا کمیونکیشن گیپ ہم نے قوموں سے بات چیت مذہب کے بارے میں چھوڑ دی جس کے نتیجے میں وہ شک کے دائرے میں ہم کو انہوں نے لے لیا اور یہ فطری چیز ہے اگر مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کر رہے مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کر رہے اور اگر میں آپ سے بات چیت نہیں کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں اور ایک دن میرے گھر میں دھماکی کی آواز آئے تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی مجھ پہ شک کریں گے کہ ملہ نے لیا کچھ مسئیبت لیا کچھ شک تو ہو رہا تھا بات تو کرتا نہیں تھا ہے نا آپ ہی شک کریں کہ مسلمان ہو کے اندازہ لگا یہ اخوام عالم ایسی شک میں ہمارے بارے میں کیونکہ ہم مونی کھول رہے ہیں آپ شک کریں گے اور آج ہے نہیں ہے جتی بڑی داڑی خود ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کیا ہونے والا یہ ملہ کیا کرنے والا ہے نا یہ تو ہمارا معاملہ ہے تو خواہ میں کتنی بڑکی بھی ڈری بھی اس سے اندازہ لگا لیجی آپ دیکھیں اگر آپ کراہ سے کسی گھر دیتے اور اگر داڑی والا ہے تو آپ خود بلتے ہیں یار بہت بڑی داڑی اس کو دینا نہیں دینا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا آج ہم بڑکے ہوئے ہم ہی ڈرے ہوئے سمجھ رہے آپ بات کیوں تو ہم نے کمیونکیشن گیپ رکھا بات چیز چھوڑ دی بات کیجئے لوگوں تک پہنچائیے میسج دیجئے کوئی آپ سے دور نہیں بھاگی کہیں انشاءاللہ وہ آپ کو باعزت سنیں گے آپ کی بات کو یاد رکھ لیجئے آپ ڈر رہے ہیں نہیں ایسا ہو جائیں گا یہ ہو جائیں گا بزنس کم ہو جائیں گا لوگ یہ کہیں گے فنڈمنٹلیسٹ کہیں گے بنیاد پرست جس کو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ مذہب کے بارے بات نہیں کرنا آپ مذہب کے بارے بات مت کیجئے اللہ کا عذاب کے لیے اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں یا تو انسانی عذاب یا تو اللہ کے طرف سے دیا گیا عذاب انسان جو عذاب دیں گے آپ کو دعوت اسلام کے بدلے میں وہ بھی باعث اجر ہے آپ کے لیے لیکن اللہ جب عذاب لائیں گا دعوت اسلام نہ دینے کے بدلے میں تو وہ بہت سخت پکڑ ہوں گی یاد رکھی اس بات کو سکتے ہیں